موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ڈویلف اپلیکیشن آف ٹرگنومیٹری اور ہم ٹاپک جو پڑھ رہے ہیں سلوشن آف ابلیق ٹرائنگلز ابلیق ٹرائنگلز کا سلوشن کس طرح سے فائنڈ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں لیکن جو اس کا سب ٹاپک ہے ہاف اینگل فارمولاز اس سے پہلے لیکچر میں ہم ہاف اینگل فارمولاز جو ہیں وہ ہم سائنس کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں یعنی کہ سائن آف ہاف اینگل ان ٹرمز آف سائنڈ سائنڈ کس کی ابلیق ٹرائنگلز کی سائنڈ تو اب ہم آگے مزید آگے چلتے ہیں یعنی کہ کسائنس اور ٹینجنٹس کی طرف ٹھیک ہے سائنس کا تو ہم نے دیکھ لیا اب کسائنس کی طرف آتے ہیں کون سے ہاف اینگل ہیں جن کے کسائنس آف ہاف اینگل یعنی کہ کسائن آف ہاف اینگل ان ٹرمز آف سائنڈز یا پھر ٹینجنٹس آف ہاف اینگل ان ٹرمز آف سائنڈز وہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا ہے کسائنس ٹھیک ہے کسائن آف ہاف اینگل ان ٹرمز آف سائنڈز اچھا ہاف اینگل آئیڈنٹی ہم نے یوز کیا تھا پچھلی لیکچر میں بھی ٹھیک ہے اور اس لیکچر میں بھی ہم وہی یوز کریں گے لیکن پچھلی لیکچر میں ہم نے سائنڈ کا ہاف اینگل یوز کیا تھا ہاف اینگل آئیڈنٹی ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے سائن آف آف انگل ہم نے پروو کرنا تھا تو یہاں پر کیا ہے ہم نے آف انگل پروو کرنا ہے اس کے لئے ہم آف ایک آئی جنٹیٹی یوز کریں گے لیکن تو تو کاؤس سکیر آلفا بائی ٹو یہ ہوتی ہے آف آئی جنٹیٹی کاؤس کی یہ ایکوال کس کے ہوتی ہے ون پلس کاؤس آف آلفا کے یہ ہم چپٹر نمبر ٹین میں پہلے سے ڈسکس کر چکے ہیں تو اس کی جو ہے دیپھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ یہی پہ ہم یوز کر لیتے ہیں تو تو کاؤس سکیر آلفا بائی ٹو اس ایکوال ٹو ون پلس کاؤس آف آلفا اچھا دیکھیں اس میں بھی کاؤس آف آلفا آ رہا ہے کاؤس آف آلفا لاؤ آف کوسائنز ہم اسی چپٹر میں پڑھ چکے ہیں لاؤ آف کوسائنز کیا ہے لاؤ آف کوسائنز کیا ہم نے پڑھا تھا کاؤس آف آلفا اس ایکوال ٹو کس کے ایکوال ہم نے دیکھا تھا بی سکیر پلس سی سکیر مائنس اے سکیر اوور ٹو بی سی ٹھیک ہے یہ ہم نے لاؤ کوسائنز دیکھا تھا اسی چپٹر میں وہ ہم یوز کریں گے اس آف آنگل آئیڈنٹی کے اندر یعنی کہ یہ جو کاؤس آف آلفا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی جگہ ہم یہ پڑھ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ٹو کاؤس سکیر آلفا بائی ٹو اس ایکوال ٹو ون پلس بی سکیر پلس سی سکیر مائنس اے سکیر ڈیوائیڈ بائی ٹو بی سی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس کا ہم نے آگے جو ہے سمپلی فائی کرنا ہے سمپلی فائی کیسے ہو یہ ہو سکتا ہے سمپلی فائی یہ ہم کر سکتے ہیں ال سیم لے کے اور اس کے ال سیم کیا بن رہا ہے ٹو بی سی سی پلس بی سکیر پلس سی سکیر مائنس اے سکیر اور ایکوال کس کے ہے یعنی کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ کیا ہے گا ٹو کاؤس سکیر آلفا بائی ٹو اچھا یہاں تک تو ہو گیا اب آگے ہم نے اس کو مزید آگے جو ہے وہ سمپلی فائی کرنا ہے وہ ہم کس طرح سے اس کو سمپلی فائی کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ غور کریں ٹو بی سی پلس بی سکیر پلس سی سکیر پہ تو یہ ہول سکیر بن رہا ہے بی پلس سی کا ہول سکیر ٹھیک ہے اگر نہیں بھی اس کو سمجھا دی تو میں اس کو ری رینج کر کے لکھ دیتا ہوں بی سکیر پلس سی سکیر پلس ٹو بی سی پلس مائنس اے سکیر ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے غور کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو بی سی اور لیفٹ سائیڈ پہ ٹو کاؤس سکیر ایلفا بائی ٹو اچھا تو یہ دیکھیں بی سکیر پلس سی سکیر پلس ٹو بی سی یہ ایکول کس کے ہے بی پلس سی کے ہول سکیر کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہول سکیر کی فارمل لکھ دیتے ہیں باقی ٹرمز اسی طرح سے آجیں گی ٹو کاؤس سکیر ایلفا بائی ٹو اب دیکھیں یہاں پر کیا چیز بن رہی ہے یہ اگر اس کو کوئی آپ آپ کنسیڈر کریں بی کنسیڈر کریں تو بی سکیر مائنس سکیر کس کے ایکول ہوتا ہے بی پلس اے انٹو بی مائنس اے کے ایکول ہوتا ہے تو وہ بھی فارمولا بن چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ بھی اپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر تو یہ بی پلس سی پلس اے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے بی پلس سی مائنس اے آجائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دفعہ پلس اور ایک دفعہ مائنس کر کے اس کو ملٹیپلی کر دیں تو یہ ایکول ہوتا ہے بی پلس بی مائنس بی سکیر مائنس اس کر کے ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اسکیر مائنس بی سکیر کا فارمولا پہلے پڑ چکے نا تو وہی چیز ہم نے یہاں پر اپلائے کی ہے تو لیفٹ سائیڈ بی ٹو کاؤس سکیر الفہ بی ٹو ہے اور اس کو ہم نے آگے مزید کس طرح سے سمپلی فائے کر سکتے ہیں دیکھیں اب ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک سپوزیشن کی تھی کہ تینوں سائیڈ کا جو سم ہے اس کو میں ڈیفرنٹ کلر سے کر رہتا ہوں تاکہ یہ اس کے ساتھ مکس نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک سپوزیشن کی تھی اے پلس بی پلس سی یعنی کہ تینوں سائیڈ جو ہیں ابلیٹ ٹرائنگل کی اس کا سم اس کو اے کس کیا تھا ٹو ایس کے تو یہاں پر بھی یہ ہم سپوزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹو ایس کے ایک السپوز کیا تو یہ ایکوا 딱ود ٹو ایس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ تو ٹو ایس ہو جائے گا لیکن بی پلس سی مانس ایک اس کے ایکول ہوگا تو اس کے لئے ہم یہاں پر پروف کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں calculate کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو بی پلس سی تو b plus c minus a ہے تو یہ بن جائے گا b plus c minus a یعنی کہ سبٹریک کر لیتے ہیں a کو تو یہ b plus c minus a left side پہ بن گیا اسی طرح سے right hand side پہ بھی ہمیں a کو سبٹریک کرنا پڑے گا تو یہ بنے گا 2s minus a minus a یہ بھلا a وہ ہے جو ہم نے ابھی سبٹریک کیا دونوں سائٹ پہ تو یہ بن گیا b plus c minus a is equal to 2s minus 2a 2 common آیا تو s minus a اور ہمارے پاس b plus c minus a کی value آ چکی ہے is equal to 2 into s minus a اب یہ ہم وہاں پر پڑ کر دیں گے اس کی جگہ اور اس کی جگہ تو ہمارے پاس 2s already موجود ہے تو ہم یہاں پر replacement کر لیتے ہیں 2 into یہ بن چکی ہے 2 into cos square alpha by 2 is equal to 2s into 2 بلکہ یہاں پر 2 باہر آئے گا تو 2 into s minus a divided by اچھا denominator میں کیا موجود ہے 2bc وہ اسی طرح سے آجے گا 2bc اچھا یہ left side پہ آپ دیکھیں تو 2 ہے constant تو وہ ہم right side پہ لے جاتے ہیں نیچے divide ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 2 cos square alpha by 2 is equal to 4s into s minus a divided by 4bc ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب اس کو اور مزید کیا simplify کر سکتے ہیں 4-4 سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پاس باقی terms کے بچیں گی باقی terms ہمارے پاس بچیں گی cos square alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc ٹھیک ہے اب ہم اس کا جو ہے square root لے سکتے ہیں دونوں سائٹس پہ square root ہم کیوں لیں گے کیونکہ ہم نے cos square alpha یعنی کہ cos کے اوپر جو آ رہا ہے سکیر آ رہا ہے cos square alpha by 2 left side پہ آپ اگر دیکھیں تو وہ ہم نے ختم کرنا ہے وہ square ہم نے ختم کرنا ہے تو وہ square ختم کرنے کے لئے ہم دونوں سائٹس پہ کیا لیں گے square root لیں گے ٹھیک ہے تو ایسا کرتے ہیں یہاں پر یہ بھی square root ہو جائے گا right side پہ بھی square root ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا cos alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc کے اوپر square root ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے یہ suppose کرنا ہے alpha by 2 جو ہے وہ less than 90 degree ہے یا acute angle اس کو کہہ دیں ٹھیک ہے تو اس ورہ سے یہ positive ہی ہم consider کریں گے ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہم prove کر چکے ہیں ان کے ایک cos of alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc اور اس کا whole square root اس طرح سے باقی تین بھی اس کے cause کے بنتے ہیں وہ میں directly لکھ دیتا ہوں وہ آپ خود سے بھی prove کر سکتے ہیں بالکل same procedure ہوگا کوئی اس میں difference نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں directly لکھ دیتا ہوں باقی بھی کیا بنتے ہیں cause of یعنی کہ جس طرح سے cause of alpha بیٹھو ہے نا اس طرح سے cause of beta by 2 is equal to s into s minus b divided by c a کا square root ٹھیک ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ہمارے پر ساتھ سکتا ہے یعنی کہ جس طرح سے بیٹھا بیٹھو ہے نا alpha by 2 ہے beta by 2 ہے اس طرح سے gamma by 2 کے لئے بھی ہم لکھ سکتے ہیں cause of gamma by 2 is equal to 2 آئے گا s into s minus c divided by divided by کیا بنے گا اس کے نیچے bc ہے اس کے نیچے c a ہے تو اس کے نیچے a بھی آجائے گا ٹھیک ہے اور square root یہ آپ خود سے proof کر سکتے ہیں میں نے تو یہاں سے دیکھ کے لکھا ٹھیک ہے تو یہ آپ یعنی کہ یہ اس کو میں نے دیکھا گیا اس کے نیچے bc ہے کیونکہ یہاں alpha ہے alpha میں a آتا ہے نا تو a کے علاوہ باقی جو terms وہ آ جائیں گی یہ اسی طرح سے یہاں پہ game ہے تو c کے علاوہ باقی دو terms آ جائیں گی اس طرح سے یہ آپ خود سے proof کر سکتے ہیں جس طرح میں نے یہ پہلا proof کیا ٹھیک ہے تو یہ تین میں نے یعنی کہ half angle formula جو ہیں cause کے cosine of half angle in terms of sides میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے تو باقی آپ یہ دونوں خود سے proof کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ دیکھیں cause ہم نے دیکھ لیا اس سے پہلے ہم نے جو ہے sine کا دیکھا اور tangents جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے ابھی ہم tangents کا دیکھیں گے ٹھیک ہے tangents کی طرف آتے ہیں تو tangents کا بہت آسان ہے ٹھیک ہے topic میں نام لکھتا ہوں the tangent half half angle in terms of sides ٹھیک ہے تو tangents دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کے پاس sine موجود ہو اور cause موجود ہو تو tangent نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ tangent equal ہوتا ہے sine over cause ٹھیک ہے تو جس طرح سے آپ کے پاس sine of alpha by 2 half angle آ چکا ہے sine of alpha by 2 جو کہ equal ہم نے جو find کیا تھا وہ تھا s minus b into s minus c ٹھیک ہے divided by bc کا square root اسی طرح سے cause کا half angle بھی آپ find کر چکے ہیں cause of alpha by 2 جو کہ equal کس کے آیا s into s minus a over bc c کا square root ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جب آ چکے ہیں تو یہاں سے tangent of alpha by 2 find کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کیونکہ ہم یہاں سے جو ہے ان دونوں کو divide کر دیں اگر اس کو میں equation 1 کہہ دوں اور اس کو میں equation 2 کہہ دوں ان دونوں کو اگر آپ اس میں divide کر دیے جائے تو ہمارے پاس tangent of alpha by 2 کا formula آ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم find کر لگتے ہیں دونوں sides کو پہلے تو میں divide کرتا ہوں یہ بنے کا sine of alpha by 2 whole divided by cause of alpha by 2 is equal to s minus b into s minus c divided by bc کا سکے root اور یہاں پہ divide کا میں sine ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے divide کر لیتے ہیں s into s minus a divided by bc کا whole سکے root اچھا اب اس divide کو ہم convert کرتے ہیں multiply میں s minus b into s minus c divided by bc کا whole سکے root multiply bc over s into s minus a کا whole سکے root ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم الہدہ الہدہ اگر سکے root کر کے دیکھیں کیا بنے گا یہ دیکھیں left side تو ہے sine of alpha by 2 divided by cause of alpha by 2 یہ بنتا ہے tangent of alpha by 2 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو الہدہ 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 کر کے دیکھوں تو یہ کیا بنے گا s minus b into s minus c کا سکے root divided by سکے root of bc یعنی کہ سکے root میں نے simple جو ہے نا وہ الہدہ الہدہ کی ہیں تو اسی طرح سے سکے root of bc divided by s into s minus a تاکہ آپ کو بہت آسانی سے یہ سمجھ آجائے اس لئے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ bc کا سکے root bc کا سکے root یہ آپس میں cancel out ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک numerator میں ہے اور ایک denominator میں ہے ٹھیک ہے تو باقی کیا terms بچی ہیں وہ میں لکھ دیتا ہوں باقی terms ہمارے پاس آج چکی ہیں tangent of alpha by 2 is equal to s minus b into s minus c کا سکے root divided by s into s minus a کا سکے root تو a کی term میں اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں تو tangent of alpha by 2 is equal to s minus b into s minus c divided by s into s minus a کا whole سکے root ٹھیک ہے تو یہ آ چکے tangent of alpha by 2 کا فارمولا یعنی کہ half angle tangent of half angle in terms of sides آ چکے ٹھیک ہے یہ تو alpha by 2 ہے اس کے علاوہ آپ beta by 2 بھی find کر سکتے ہیں کیونکہ beta by 2 کے میں نے فارمولاز اوپر لکھے ہیں sine کے بھی cause کے بھی تو وہ بھی میں لکھتے تھا ہوں tangent of beta by 2 کس کے equal آئے گا tangent of beta by 2 equal ہوگا یہ آپ خود سے find کریں گے ٹھیک ہے آپ کی practice میں ہی آئے گا تو s minus c اگر نہیں یہ exact results آتے تو آپ اس ویڈیو پر کمنٹ کریں ٹھیک ہے اس کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آ رہا ہے تو میں obviously آپ کی help کروں گا ٹھیک ہے تو یہ tangent of beta by 2 equal آتا ہے s minus c into s minus a over s into s minus b کے whole سکھے root کے equal ٹھیک ہے اسی طرح سے tangent of gamma by 2 b ہے وہ کس کے equal آتا ہے tangent of gamma by 2 equal ہے s minus a into s minus b divided by s into s minus c ٹھیک ہے اور اس کا whole سکے root تو یہ تین ہمارے پاس وہ آ چکے ہیں half angle of tangent ایک یہ ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ یہ دو ہیں یعنی کہ tangent کے بھی تین half angle in terms of sides اور اسی طرح سے cosine کے بھی ہم نے اس جو lecture میں find کیا ٹھیک ہے تو تھوڑا سمیں دوبارہ سے revise کر دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ہم نے find کیا یعنی کہ جو ہم نے start کیا وہ کیسے کیا half angle identity سے جس طرح سے ہم نے sine کے لئے half angle identity sine کی use کی تھی تو cosine کے لئے ہم نے half angle identity cosine کی use کی یعنی کہ cosine کی half angle identity کیا ہے two cause square alpha by two is equal to one plus cause of alpha ٹھیک ہے تو یہ ہم نے half angle identity یہاں پر use کی ہے اس میں cause of alpha آ رہا تھا اس کی جگہ ہم نے use کیا ہے law of cosine جو ہم اسی چپٹر میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یعنی کہ law sine کے half angle کے لئے بھی ہم نے یہ use کیا تا law of cosine اور ہم نے اس میں بھی law of cosine use کیا ہے half angle of cosine کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہم نے اس کی جگہ put کیا اس کے بعد put کرنے کے بعد ہم نے بس simplify اس کو کیا لے کر simplify کیا پھر whole square کا فارمولہ بنایا ٹھیک ہے whole square کا فارمولہ بنا کر اس کے بعد جو supposition sum میں ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے a plus b plus c is equal to 2s یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تینوں sides کا sum کس کی تینوں sides oblique triangle کی تینوں sides کا sum is equal to ہم نے رکھا ہے 2s کے ٹھیک ہے تو 2s کے equal ہم نے اس سے ہم نے جو ہے یہ terms ہمارے پاس آئی ہیں numerator میں کہ b plus c plus a اس کی تک ہم نے 2s ہم نے put کر دیا directly اس کے علاوہ b plus c minus a کے لئے ہم نے کیا کہ اس سے ہم نے find کر لیا b plus c minus a کا result کیا آئے گا ٹھیک ہے تو b plus c کیونکہ ہم نے a کو right set پہ لے گئے تو یہاں سے b plus c is equal to 2s minus a بن گیا اس کے بعد b plus c minus a بنانا تھا تو ہم نے minus a جو ہے a جو ہے دونوں سائٹ پہ سپٹرٹ کر دیا minus کیا دونوں سائٹ پہ اس equation کی تو ہمارے b plus c minus a left side پہ بن گیا لیکن اس کا result right side پہ جو کہ 2s minus 2a آیا ہے ٹھیک ہے اور وہ ہم نے پھر ہم نے use کیا ہے اپنی equation میں تو half angle کی equation میں ہم نے وہ put کیا اس کے بعد put کرنے کے بعد ہم نے اس کو مزید simplify کیا اور simplify کرنے کے بعد ہم نے square root لیا تاکہ ہمارے پاس square ختم وجہ cause square alpha by 2 سے ٹھیک ہے اور وہ جب ہم نے ختم کیا تو ہمارے پاس جو result آیا cause of alpha by 2 is equal to s into s آپ کس طرح سے proof کریں cause of beta by 2 ٹھیک ہے cause of beta by 2 جس طرح یہاں سے cause square alpha by 2 لیا نا یہ یہاں پر شروع میں جو من رہی تھا ہاں یہ cause of 2 cause square alpha by 2 ٹھیک ہے یہاں پر 2 cause square beta by 2 لے لیں ٹھیک ہے تو یہاں سے 1 plus cause of beta آجے گا تو آپ آسانی سے find کر سکتے ہیں کوئی ایسا اس میں مشکل کام نہیں ہے اور اسی طرح سے آپ نیکسٹ ہم نے tangent کر دیکھا وہ بہت ہی آسان ہے کیونکہ tangent equal ہوتا ہے sine اور cause کے تو sine کے بھی half angle find کر چکے cause sine کے بھی half angle تینجن کا آگیا اور یہاں پر تینوں منٹ تینجن سے لکھتی ہیں یہ آپ تینوں کچھ سے prove کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا سمجھ نائی ہو اور آپ نے یہ سب چیزیں یاد رکھ نہیں ہیں کیونکہ ہم یہ سب جو ساری ایکسر ٹاپک ہے اس کی طرف ہم آئیں گے